الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمت رضید لکم اسلام دین انت دین عند اللہ اسلام وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وہ لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیئے دنیا کو دیا پیغام سکون انسانوں کے رکمور دیئے قابل قدر معزل سامین آپ کا یہاں تصریف لانا اور ختم نبوت کی باتیں سننا یہ قابل مبارک بات ہے اور خادم النبیین المسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق کی بات ہے اور ایمان کامل ہونے کی دلیل ہے آپ سب ہی حضرات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور پیدا کر کے یوں ہی نہ چھوڑ دیا بلکہ اس کی رشد و ہدایت کے لئے کم ہو بیش ایک لاکھ چوبیس جار انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور یہ سلسلہ ہر تعدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور امام الانبیاء خاتم النبیین المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھا اور رہتی دنیا تک کے لئے لوگوں کو بتا دیا کہ اب نبوت کا سلسلہ بن اب کوئی نیا نبی نہیں آسکتا ایک بات آپ کو بتا چلوں تاکہ آپ کو اس مسئلے ختم نبوت کو اچھی طرح سمجھ سکیں اور آپ کوئی اشکال پیدا نہ ہو ذرا غور سے سنیں کہ نبوت کا سلسلہ حضرت عدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور یکے بات دیگئے نبی آتے رہے اور ایک ہی وقت میں کئی کئی نبی رہتے تھے ہرے زکریہ ہوتے تو یحیہ بھی ہوتے موسیٰ بھی ہوتے تو حارون بھی ہوتے دعود بھی ہوتے تو سلیمان بھی ہوتے ابراہیم بھی ہوتے تو اسماعیل بھی ہوتے یاکوب بھی ہوتے تو یوسف بھی ہوتے اس کے علاوہ یکے بات دیگئے نبی آتے رہتے اور کسی کی نبوت میں کوئی فرق نہ آتا اس کی چار وجہ تھی جن کی وجہ سے یکے بعد دیکھیں نبی آتے رہے تھے اور کسی کی نبوت میں کوئی فرق نہ آتا کسی خاص قوم ہے جس میں اس سے پہلے کوئی پیغمبر نہ آیا یا پہلے پیغمبر کی تعلیم بھلا دی گئی یا اس میں ایسا دا گئی اور کر دیا گیا کہ اب اصل تعلیم کا پہلانہ نہ ممکن رہا پہلے پیغمبر کے ذریعے مکمل تعلیم اور ہدایت لوگوں کو نہ ملی ہو ایک پیغمبر کی مدد کے لئے اور پیغمبر کی ضرورت ہو یہ چار وجہ اور صورتیں تھی جن کی وجہ سے ضرورت پڑھتی رہی لیکن جب باری آئی امام الانبیاء خادم النبیین والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ وجہ ختم اور صورتیں ختم قرآن اعلان کرتا ہے الیوم اکملتو لکم دینکم واتمامتو علیکم نعمتی ورزید لکم اسلام دینہ اندینہ اندللہ اسلام اب نبوت کا سلطہ مکمل اب نبوت کے حال حسان امامت کامل و مکمل اب دین اسلام کامل و مکمل اب اللہ کی نعمت مکمل اب اللہ کی ندیق پسندتی دین دین اسلام ہے اور اسی پر ایمان لانے سے ایمان کامل و مکمل ہوتا ہے اور اس میں کوئی تعویل کرے اس میں کوئی قسمی نکالے تو اس کا ایمان نامکمل ہے ایک بات یاد رکھئے کہ صرف لا الہ الا پڑھنے سے مسلمان نہیں ہو سکتا جب دکھے لا الہ الا اللہ کے تقادے پر کامل ایمان نہ لائے مثلا کوئی سرخز کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں ہے کوئی محبود سوائے اللہ کے لیکن مشکل کسا کوئی اور ہے حاجت روا کوئی اور ہے بگڑی بنانے والا کوئی اور ہے قولات دینے والا کوئی اور ہے شفاہ دینے والا کوئی اور ہے ایسا ہے اعتقال رکھنے والے کے بارے میں ہم ڈککے کی چوٹ پر کہہ سکتے ہیں کہ ہر کس کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ لا الہ الا اللہ کے تقادے پر کامل ایمان نہ لائے مثلا کوئی شخص کہتا ہے جس طرح اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں قرآن کا یہی فیصلہ ہے صحابہ کا یہی فیصلہ اور عجمہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آپ کے آنے سے نبوت کے عالی شان عمارت کامل و مکمل ہو گئی اب دروازہ نبوت بند اگر کوئی اس کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ قذاب ہوگا ملون ہوگا مردود ہوگا جھوٹا نبی ہوگا کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں وَمَا عَلَيْنِ اِلَّا الْبَلَادِ